آج کے سبق میں میں نے آپ کو اڈوب اسٹیٹر فوٹو شاپ میں استعمال ہونے والی جو چیدہ چیدہ فائل کی اقسام ہے یعنی کامن فائل ٹائپ پروجیکٹ کے فولڈر کے اندر میں نے چار طرح کی فائلز رکھی ہیں جن میں ایک پی ایس ٹی جے بی جی پی این جی اور پی ڈی ایف فائلز موجود ہیں کامن فائل ٹائپز جان لینے کے بعد آپ کو یہ سوالت ہو جائے گی کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس فائل کے ساتھ کیا کام ہو رہا ہے اور کس فائل کا کیا مقصد ہے چنانچہ آپ یہ سبق سیکھنے کے بعد اپنے اس فوٹو شاپ کے جو ٹول ہے اس کے بارے میں کافی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں گے تو اس فولڈر میں جو کہ آپ کو اکورس مجیسر ہے سب سے پہلے جو فائل ہے وہ ہے اس کا نام ہے ایکزیمپل سیفر ون ڈی ایش ایکزیمپل ڈاٹ پی ایس ڈی یہاں پر جو فائل کے ایکسٹنشن ہے پی ایس ڈی اس کا مطلب بتا ہے فوٹو شاپ فوٹو شاپ ڈیٹا فائل اب یہ لیئرز وغیرہ پر اور اس کے اندر تصویر امیجز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں ان ساری چیزوں پر مشتمل ہو سکتے ہیں جب ہم اس کو ٹبر کلک کرتا ہوں اس کو کھولتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے نیچانک بہت ساری لیئرز موجود ہیں اور یہاں پر آپ جو لیئرز ہیں ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں میں گزشتہ اس باق میں لیئرز کے بارے میں بتا چکا ہوں یہاں پر ہر ایک جو ایک انسر ہے وہ علاق سے ایک لیئرز پر پڑا ہوئے جس کو میں کہہ رہا ہے ڈریکن ڈراب کرتا ہوں تو وہ علاق سے ڈریکن ڈراب ہوگا اس کے مطابق وہ لیئرز منتخب ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہے میں اس فائل کو اب بند کرتا ہوں اور اپنے فولڈر کے طرح واپس آتا ہوں اور جو اگلی فائل ہے جس کا ایکسٹینشن ہے ڈارٹ جے پی جی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈارٹ جے پی جی ایک کامل استعمال ہونے والا ایمیج کا جو ہے ایک ایکسٹینشن ہے جو جن سے آپ بہت بھی واقف ہوں گے اور ڈیجنل کیمرہ میں بھی اگر تصویر کھیجے جاتی ہے تو اسی فائل کا جو ایکسٹینشن ہے اس کے ساتھ نفوض ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ جو ہے اگر میں اس کو فوٹو شاپ کے ساتھ کھولنا چاہوں تو یہ نہیں کھلے گا کیونکہ اگر وینڈوز میں بات کر جائے تو یہ بائی ڈیفالٹ جو فوٹو ویورز ہے وینڈوز کا اپنا اس کے ساتھ یہ فائل کھلے گی ہاں البتہ میں اگر جو ہے جو اس کی فائل ٹائپ کو فوٹو شاپ کے ساتھ کھول لینے کی سیٹنگ میں سیٹ کر لے تو تو پھر یہ ڈریکٹ فوٹو شاپ کے ساتھ کھولے گی چنانچہ یہاں پر میں اس کو فوٹو شاپ کے ساتھ کھولنے کے لیے دو طریقے استعمال کر سکتا ہوں تو ریڈ کر کے اوپن ویڈ میں جا کر یہاں پہ اگر لسٹ میں آپ کا فوٹو شاپ آ رہا ہے بگرنا یہاں سے چوز انہتر اپلیکیشن میں جا کر فوٹو شاپ جہاں پہ انسٹال ہے اس کی لوکیشن کو ڈوٹ دے ہوئے وہاں سے اس کے ساتھ فائل ہم کھول سکتے ہیں یہاں میں اس کو ڈریک کرتے ہوئے اپنے فوٹو شاپ کی ساپوئے جو کہ پہلے سے کھولا ہے اس میں لے جا کر جہاں پر یہ کاپی کا ہمارے پاس اپشن آجاتا ہے تو یہاں پر لے جا کر ڈریک کر کے چھوڑتا ہوں تو یہ فائل اس کے ساتھ کھول لیے گی اب جیسے یہ فائل ہمارے پاس کھولی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک لیئر یہاں پر پڑی ہوئی ہے گزشتہ پی ایسٹی فائل کے طرح ہمارے پاس مختلف لیئرز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جی پی جی آج پہلی دفعہ اس پی ایسٹی جو ہے اس میں سوٹ ویئر میں کھولی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک تعلی کا نشان بھی ہے یعنی کہ یہ لیئر لاک ہے اب یہ جو لیئر لاک ہے اگر میں اس پر ڈبائی کلک کرتا ہوں اور یہاں پر لیئر کو کوئی نام دیکھیں اوکی کرتا ہوں تو دیکھوں کہ یہاں پر لیئر جو ہے یہ اس کے ان لاک ہو چکی ہے اب اسے سنگل نیر جی پی جی فائل میں میں تو مختلف جو انیسر ان کے ساتھ کام نیکہ سے دائیں یہ ایک سنگل انسر کے طور پر میں سامنے فائل آئی ہے جو کہ پرنٹ کی آخری شکل میں میں نظر آئے گی اس میں ایمیج فائل میں میں ٹرانس فرمیشن سائز کے اس کا چھوٹا بڑا کرنا ڈیمنشن کو سیٹ کر لینا اور اسی طرح اسی طرح اسی طرح یہ اس پر مختلف ہے ایفریکٹس ہوتی ہے ایمیجز یا ایمیج کی منیو کے اندر بہت ساری چیزیں یہ جو کام اس کے ساتھ میں کر سکتا ہوں اس کے مختلف اور ناصر کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا لیکن اگر میں اس کو ایڈٹ کرتا ہوں تو ایڈٹ کر کے اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ہی میرے سے پوچھے گا کہ یا تو اس ایکسٹینشن کے ساتھ آپ اس کو سیو کر دے یا اگر میں اس کو دوبارہ میں سیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے سے پوچھے گا کس فائل کے فارمیٹ کے ساتھ آپ اس کو سیو کرنا چاہتی ہے کیونکہ اب یہ جی پی جی نہیں رہی اب یہ فوٹو شاپ میں کھل چکی ہے اس کے ساتھ اس میں کام ہو چکا ہے میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور اس فائل کو کلوز کرتا ہوں سیو میں نے نہیں کرنی اس فائل کو اس کے بعد فولڈر میں اگلی جو فائل کی قسم میں ہوا ہمارے پاس پی این جی فائل پی این جی کا مطلب ہوتا ہے پورٹیبل نیٹ ورک گرافک یہ بھی جی پی جی کی طرح کام کاری ہوگی لیکن کچھ فرق ہوگا اس فائل کے اندر بھی اگر میں اس کو ٹریک کرتے ہوئے ڈوبلسٹ فوٹو شاپ کے ساتھ کھولتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسی طرح جسے جی پی جی فائل میں ایک لیئر تھی یہاں پر بھی ایک لیئر آیا چکی ہے لیکن یہاں پر کچھ فرق دیکھنے کو بے رہا ہے اگر آپ کو پچھلے سبق یاد ہوں تو میں نے یہ جو بیک گرونڈ میں ہمارے پاس ہے یہ ڈپے آ رہے ہیں خلقے سیاہ رنگ کے اور گریہ رنگ کے اور سوید رنگ کے ان کا مطلب دیعت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسپیرٹ ہے یہ نہیں کہ اس فائل میں جو دو ناصر موجود اللہ کا لحظور مسجد کا جو آئیکار بناوا ہے اس کے پیچھے بیک گرونڈ کچھ بھی نہیں ہے یہ اس فائل نے اس کو جو ہے بتانا ہوتا ہے کہ یہ دراصل اس کا بیک گروہ نہیں ہے اب پی این جی فائل کو اگر میں اٹڈ کرتا ہوں تو یہ بھی اسی طرح جی بی جی کی طرح کام کرے گی اور اس میں پوچھے گا کہ نئی فائل کس فارمیٹ کے ساتھ تمہیں سیو کرنی ہے پی این جی ہمارے کام پر استعمال ہوتی ہے عمومن ویب میں استعمال ہوتی ہے جیسے لوگوں کے اندر میں کوئی ڈیزائن کرنا ہے اور ڈیزائن کو شرٹ کے اوپر پرنٹ کرنا ہے تو مجھے وہاں پر بیک گرونڈ نہیں چاہیے ہوتا ہے اب جبکہ جی پی جی اگر آپ دو انسر اسی فائل کو بسالت کے طور پر میں جی پی جی میں محفوظ کرتا ہوں تو کیا ہوگا کہ اس کا بیک گرونڈ یا خود سے سفید رنگ کا نکاح دے گا جبکہ پی این جی میں ایسا نہیں ہوتا چنانچہ اگر میں اسی فائل کو اگر اپنی ویب پر دکھاتا ہوں تو صرف یہاں پر یہ اللہ کا جو لفظ ہے یہ نظر آئے گا اور جو مسجد کا ایکن یہ نظر آئے گا بیک گرونڈ کچھ بھی نظر آئے گا میں اس فائل کو دوبارہ بند کرتا ہوں اور فولڈر کی طرف آتا ہوں تو اگلی جو ہمارا آخری فائل کا فارمیٹر وہ ہے پی ڈی ایف پی ڈی ایف کا مطلب ہوتا ہے پورڈ ڈاکومنٹ فارمیٹر اب یہ جو فائل ہے اس کا اگر آپ سائز بھی دیکھیں تو پندرہ چلے چی ایم بی ہے جبکہ پچھلی جو فائلز ہیں ان کے سائز میں جی پی جی اور پی ان جی کا جو سائز تھا یہ قدر ہے اس کی نسبت کام تھا پی ڈی ایف ان دونوں فائل جی پی جی او پی ان جی سے کچھ زیادہ ہوتی ہے جو کہ لیئرز اور اس زیادہ راشٹر ویکٹرز جو اندازر پر مستمید ہو سکتی ہے اگر اس فائل کو میں فوٹو شاپ کے ساتھ کھولتا ہوں فائل کھولے گی اور اس میں بھی اسی طرح دیکھیں کہ لیئرز موجود ہیں اور لیئرز میں جو موجود ہیں اس میں سب سے پہلے ایک سمارٹ اوگجیکٹ ٹیپ کی جو ہے ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ موجود ہے اور اس لیئرز بگر آپ اور سے دیکھیں اس سامنیل میں ایک چھوٹا سا نیچے ڈاکومنٹ کا ایک کنار ہے جو کہ یہ بتاتا ہے یہ سمارٹ اوگجیکٹ ہے یعنی کہ یہ بھی ایک جی پی جی کی طرح ایک فائل کا جو ہے آپ سمجھیں کے ایک قسم ہے اور یہ یہاں پر موجود ہے اگر میں اس کو اٹھاتا ہوں تو یہ والا حصہ مسجد کا جو آئیکن ہے یہ اس سمارٹ اوگجیکٹ کی موجود ہے اسی طرح اللہ کا جو ہے یہ اللہ جو لکھا ہے یہ بھی اس سمارٹ اوگجیکٹ موجود ہے جبکہ یہ وائٹ گلو یہ ایفیکٹ ہے ایک لیئر پر موجود ہے اسی طرح بلیو شیڈو یہ بھی ایک ایفیکٹ ہے جو کہ گریڈینٹ تدریجی رنگوں پر مشتمل ہے اور اسی طرح بیکگرون الارغ سے موجود ہے یہ بھی بیکگرونڈ بھی الارغ سے موجود ہے اور یہ بھی تدریجی رنگ پر مشتمل ہے اور سب سے آخر نگ بھی اس ہے اگر میں اس فائل کو سیو ایس یا سیو کرتا ہوں تو یہ سیو تو پی ڈی ایپ کی طور پر ہو جائے گی لیکن اگر میں اس کو جو ہے سیو ایس کرتا ہوں تو میں اس کو مختی فارمیٹ کے ساتھ بھی سیو کرتا ہوں تو جس میں پی ایس ٹی بھی موجود ہے اور اس طرح جو پرینٹ کے لیے ایک فارمیٹ استعمال ہوتا ہے ٹی آئی ڈبل ایف یا ٹی آئی ایف کا فارمیٹ بھی ہمیں استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہماری جو ایرم فائل کی جو مختلف احسان تھی جو فوٹو شاپ میں استعمال ہو رہی تھی تو ہم امید ہے کہ آپ نے ان کے بارے اچھے طرح جان لیا ہوگا